بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب پڑے جنہوں نے پہلے سے کر دیا جزاک اللہ خیرن کسیرہ آج ہم تیار کرنے لگے ہیں ایرانی کباب جس کے لئے پانسو گرام میں نے کیمہ لیا ہے جس میں تقریباً چار سو گرام کیمہ اور ہنڈر گرام میں نے اس میں چربی لیا ہے یہ دیکھیں آپ کو چربی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی یہ چربی کی وجہ سے کباب جو ہیں بلکل سوفٹ اور جوسی تیار ہوتی ہیں کیمہ کو میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے دھو ہو کے تو سٹینر میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کے اندر جو پانی گرام کیا تھا وہ اچھے طریقے سے نکل جائے کیونکہ کباب تیار کرنے کے لئے ہمیں بلکل خوشب جو ہے وہ کیمہ چاہیے کباب کے مسالے کے لئے ایک میں نے درمیانے سائز کا ٹماتر لیا ہے ایک پیاز لیا ہے اور ساتھ سے آٹھ حدد ہری برچے لیا ہے ان تمام کو میں بریک اور فائن چوب کر لیتی ہوں ٹماتر سخت والے لینے پھر بھی ہم نے اس کے اندر سے بیچ جو ہے وہ جو سوفٹ والے پانی والے ہیں وہ ریموو کر دینے تاکہ یہ کباب کو نرل نہ کریں یہ دیکھیں تینوں چیزوں کو میں نے فائن چوب کر لیا یہ ہی تین چیزیں جو ہوں مین انگلیٹینٹ ہے ایرانی کباب کے سب سے پہلے ہم نے باؤن میں کیمہ ڈال ہے اب یہ تینوں چیزیں ہم اس میں شامل کر دیتی ہیں 1 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر ایرانی رشیز پہ ریڈ چیز چوہے ہوں بہت کم یوز ہوتی ہے بلیک پیپر کا اور گرین چیز کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں مسل مسل کے ایک کیمہ جو ہے وہ اپنا ریشہ ریشہ لیدہ لیدہ کر لیں دیکھیں تمام مکس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے اچھے طریقے سے مسل مسل کے جگ جان کر لیا ہے اب ہم اس کے کباب تیار کرتے ہیں آپ کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس شیپ کے کباب جو ہے وہ تیار کرنا چاہتی ہیں گول کرنا چاہیں گول کر لیں اس طرح سے آپ پریکٹانگل شیپ میں تیار کرنا چاہیں اس طرح سے کر لیں آپ کی برزی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی شیپ جو ہے وہ چھی لگتی ہے اس طریقے سے تمام کبابیں تیار کرتی ہوں پھر فرائی کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں یہ لیے جی کباب ہم نے تیار کر لیے ہیں اب ان کو فرائی کرتے ہیں تقریباً 3 ڈیبل سپون ہم اس پر کوکنگ گول شامل کرتے ہیں ہم نے ان کو شیلو فرائی کرنا ہے ڈیپ فرائی نہیں کرنا پھرین کو اچھے طریقے سے گریز کر لیتے ہیں اب آپ جو ہے اس میں فرائی کرتے ہیں میڈیم آج پہ کرنے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے اندر تک نرم ہو جائیں گے یہ دیکھیں میڈیم آج پہ تقریباً 3 ڈنٹ ہو گیا مجھے ایک سائٹ میں مکاتے ہوئے اب اس کی سائٹ سین کرتے ہیں اور دوسری سائٹ کے بھی 3 سے 4 منٹ کریں اسی طریقے سے پکا لیتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زبردست کلر آیا کسی طرح سے دوسری سائٹ سے پکاتے ہیں وہ بھی دشوک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاء اللہ سے زبردست ایرانی کباب ہمارے جو ہے وہ صلاحات کے ساتھ تیار ہیں اس کو لازمی ڈرائے کریں اس ہپے اس کو اپنے مہمانوں کے لیے لازمی بنائیں اور اپنے دافتوں کو مزیدار بنائیں امید آپ کو ہماری آج کے لیے اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ حضیر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ